سب خیر میری اور فادر آنایت کے طرف سے آپ سب کو کجوروں کا اتوار مبارک ہو آج کی پہلی تلاوت اشایہ نبی کی کتاب اس کا پچاسمہ باب اور اس کی چوتھی سے ساتھویں آیت تک آج کی پہلی تلاوت میں ہم اس خدا کے خادم کے متعلق سنیں گے جو اپنے آپ کو دکھ سہنے کے لیے انسانوں کے حوالے کر دیتا ہے آج کی دوسری تلاوت فلیپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی چھویں سے گیارفی آئیت تک آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولوس اصول مسیح خداوند کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ سلیبی موت تک حلیم رہا آج کی انجیل مقدس مقدس مطی کے مطابق اور اس کے چھبیسویں باب سے چودویں آئیت سے ستائیسویں باب کی چھہ سٹویں آئیت تک آج کی طویل انجیل میں ہم سنیں گے کہ مسیح خداوند کے ساتھ خجوروں کے اتوار سے لے کر پاک جمعہ تک کیا ہوا کہیں نے لوگوں کو تین نقاط بتائے پہلے نقطہ میں کہیں نے لوگوں کو بتایا کہ مسیح خداوند دوت کے شہر یرشلم میں شہانہ طور پر داخل ہوتے ہیں لیکن مسیح خداوند لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک حلیم بادشاہ ہے جو ایک گدے پر سوار ہو کر یرشلم میں داخل ہوتے ہیں گدے پر سوار ہو کر مسیح خداوند لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ عمن کے بادشاہ ہیں دوسرے نکتہ میں کاہن نے لوگوں کو بتایا کہ مسیح خداوند کے دکھوں اور موت کا ذکر پیشنگوئیوں میں کیا گیا تھا مسیح خداوند نے اس لیپ پر خون بہا کر منصوبہ نجات کی تکمیل کی اور ایک مجرم کی طرح مار کر گناہ کا روحی ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا تیسرے نکتہ میں کاہن نے لوگوں کو مسیح خداوند کے زندہ ہونے کے مطلق بتایا کہ کس طرح مسیح خداوند نے قبر میں سے زندہ ہو کر موت کو شکست دی اور ان کی قبر آج تک خالی ہے مسیح خداوند نے اپنے زندہ ہونے سے ہمیں نئی زندگی عطا کی تاکہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکیں کیا ہم مسیح خداوند کے شکر گزار ہیں جس نے سلیپ پر مار کر ہمیں گناہ سے آزادی بکشی یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین ایک بار پھر آپ سب کو کجوروں کا اتوار مبارک ہو موسیقی